سکول اور کالوجز کے ریزلٹ میں اگر آپ کا ایک نمبر بھی زیادہ ہے کسی دوسرے سٹوڈنٹ سے تو آپ کے مارکز زیادہ ہوں گے آپ کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی اور آپ کا ریوارڈ زیادہ سمجھا جائے گا آپ اوپر ہوگے اس دوسرے سٹوڈنٹ سے لیکن یونیورسٹی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پانچ نمبر زیادہ ہیں دوسرے سٹوڈنٹ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کا جی پی اے سیم ہوگا کوئی فرق نہیں ہوگا دونوں کو ریوار� کیسے کیونکہ یونیورسٹیز میں سمیسٹر سسٹم ہوتا ہے اور سمیسٹر سسٹم ڈیپینڈ کرتا ہے گریڈنگ کے اوپر اور جو گریڈز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے مارکز کے اوپر ہماری یونیورسٹی میں 74.5 جس کے مارکز ہوتے ہیں ہنڈرڈ میں سے اس کو 3.4 جی پی اے دیا جاتا ہے بی پلس گریڈ دیا جاتا ہے اور اسی طرح 79.5 مارکز کے اوپر اے گریڈ دیا جاتا ہے اور جی پی اے بنتا ہے 3.7 اب ایسے میں اگر دو سٹوڈنٹس ہیں ایک سٹوڈنٹ کے مارکس ہیں 74.5 اور دوسرے سٹوڈنٹ کے مارکس ہیں 79.4 تو دونوں کا گریڈ سیم ہے B+, اور دونوں کا جو جی پی اے وہ بھی سیم ہے 3.4 تو اس سچویشن میں جو دوسرے بندے نے کچھ مارکس زیادہ لیے ہیں وہ اس کے کسی کام کے نہیں ہیں جس طرح سکولز میں بچوں کو ہومورک دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح یونیورسٹریز میں اسائنمنٹ دی جاتی ہے ایک ٹاپک دیا جاتا ہے کہ اس پہ آپ سرچ کریں اور جو ڈیٹا ملتا ہے وہ لکھیں اور سبمٹ کریں لیکن یہاں پہ زیادہ تار یونیورسٹریز میں سافٹ میں ڈیٹا لیا جاتا ہے اسائنمنٹ بنائی جاتی ہیں ورڈ کے اوپر سٹوڈنٹ کو ٹاپک پہ ریسرچ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد ورڈ کے اوپر ٹائپ کرنے ہوتا ہے لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اسائنمنٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے ان کی جنورسٹی کی جو پرٹیکولر ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جہاں پہ آپ کو کورسز وغیرہ یا مارکس وغیرہ شو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو اپلوڈ وہ فائل کرنی ہوتی ہے وہ ورڈ کی فائل اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ بچے کوپی پیسٹ ڈیٹا اٹھا کے اپلوڈ کر دیتے تھے پانچ منٹ میں اسائنمنٹ بن جاتے تھے اپنا ٹاپک لکھتے تھے گوگل کے اوپر وکیپیڈیا پہ سارا کوپی پیسٹ کر کے سمیٹ کر دیتے تھے لیکن اچیسی والوں نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے پلیجیریزم چیک کرنے کا آپشن بھی اٹیچ کر دیا تاکہ وہ والی لائنز وہ والا ڈیٹا پتا چل سکے جو کسی بچے نے کوپی کیا ہے جس کو پلیجیریزم کا نہیں پتا وہ میں بتا دیتا ہوں پلیجیریزم کسی سافٹ ویر کے ذریعے سے چیک ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا لیا ہے آپ نے جو اسائنمنٹ بنائی ہے اس میں کیا آپ نے کسی کی لائن کوپی کی ہے یا کسی کا ڈیٹا کوپی کیا ہے تو وہ جب اسائنمنٹ آپ کی سکین ہوگی اس سافٹ ویر کے تھروں تو وہ لائن شو ہو جائے گی اس کے نیچے ایون ریفرنس بھی آ جائے گا کہ یہ لائن آپ کی نہیں ہے بلکہ یہ اس بک میں درج ہے جو آپ نے اٹھا کے اپنی اسائنمنٹ میں ڈالی ہے تو جتنا پلیجیریزم زیادہ آتا جائے گا اتنے ٹیچر پھر مارکس کم دیتا جائے گا اور اس کے بہت سارے جگاڑ بھی ہے ختم کرنے کے لیکن بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی ورڈنگ میں لکھیں اسائنمنٹ کو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بندہ اس یونیورسٹری کا گولڈ میڈلسٹ ہے بائو کمیسٹری کا گولڈ میڈلسٹ ہے یا کمیسٹری کا گولڈ میڈلسٹ ہے تو گولڈ میڈل کوئی بھی یونیورسٹری اس ایک بچے کو دیتی ہے جس کا سی جی پی اے سب سے زیادہ ہوتا ہے اپنے بیچ میں سے سب سے زیادہ جس کا سی جی پی اے ہوتا ہے اوارال چار سالوں کا سی جی پی اے اب یہاں پہ صرف ایک کلاس کی بات نہیں ہو رہی اوارال بیچ کی بات ہو رہی ہے بطلب اگر آپ ایک یونیورسٹری میں ہو اور وہاں پہ تین سیکشن ہے سیکشن اے سیکشن بی اور سیکشن سی تینوں میں پچاس پچاس بچے ہیں تو وہ جو ٹوٹل ون ففٹی بچے ہیں ان ون ففٹی میں سے کس کا سی جی پی اے ٹاپ پہ ہے اس کو گولڈ میڈل ملتا ہے کچھ یونیورسٹیز میں سلور میڈل بھی دیا جاتا ہے لیکن کچھ میں نہیں دیا جاتا جس طرح ہماری یونیورسٹی میں صرف گولڈ میڈل دیا جاتا ہے اور گولڈ میڈل اس کو دیا جاتا ہے جس کا سی جی پی اے سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر کیا ہو کہ دو بچوں کا سی جی پی اے سیم ہو جائے مثال کے طور پر 3.9 3.9 دونوں سٹوڈنٹ کا ہائی اے سی جی پی اے اب کیا کریں اب وہ اس کریٹیریا کو نیچے رکھتے ہیں اور دوسرے کو فالو کرتے ہیں پھر وہ ان دونوں سٹوڈنٹ کی اٹینڈس دیکھتے ہیں کہ کس نے سب سے کم کلاسز بنک کی ہوئی ہیں پھر جس کی سب سے کم کلاسز بنک ہوتی ہیں اس کو وہ گولڈ میڈل دیتے ہیں لیکن کیا ہو اگر دونوں کی کلاسز بھی سیم ہو یعنی کہ دونوں نے سیم سیم کلاسز اٹینڈ کی ہوئی ہیں تو پھر کیا کیا جائے پھر وہ اس کریٹیریا کو بھی چھوڑ کے تیسرے آپشن کی طرف آتے ہیں پھر جو اس دیپارٹمنٹ کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا بچہ ایکٹیو تھا کون سا بچہ کا بیہیوئر ٹھیک تھا یا کون سا بچہ زیادہ ایکٹیو لی کام کرتا تھا تو پھر وہ ٹیچرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بچے کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے اور اسی لیے اگر آپ یونیویسٹی کے سٹوڈنٹ ہو یا پھر اگر نہیں ہو تو جب آپ جاؤگے تو آپ نوٹ کروگے کہ جن لوگوں کی یا جن سٹوڈنٹ کی نظر گولڈ میڈل پہ ہوتی ہے نہ تو وہ کلاسز بن کرتے ہیں اور نہ ہی وہ لیزی ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں پڑھائی میں بھی اچھے ہوتے ہیں ویسے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں اور کلاسز بھی بنک نہیں کرتے اور اس کی وجہ یہی ہے سکول اور کالجز میں تو آپ جتنی مرضی چھٹیاں کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا اینوال اگزام میں آپ کو بیٹھنے کی پرویشن مل جاتی ہے لیکن یونیویسٹی میں ایسا نہیں ہوتا ہر یونیویسٹی نے اپنا ایک سٹینڈر بنایا ہوا ہے کہ اٹینڈرز پرسنٹیج اتنی ہونی چاہیے سکسٹی پرسنٹ ہو یا سیونٹی پرسنٹ ہو اس سے اوپر ہی پھر آپ کو اٹینڈرز اپنی رکھنی ہے اگر اس سے نیچے چلی جائے یعنی کہ آپ نے ایک کورس کی اتنی کلاسز بنک کر لی ہیں کہ آپ کی جو اٹینڈرز پرسنٹیج ہے وہ سکسٹی سے نیچے چلی گئی ہے یا سیونٹی سے نیچے چلی گئی ہے تو وہ بچہ پھر فائنل اگزام نہیں دے سکتے پھر وہ والا کورس رپیٹ کرنا پڑے گا اور ایسا ہوتا ہے کچھ ٹیچرز اٹینڈرز نہیں انکریز کرتے ویڈیو کے لاسٹ پہ آخری فیکٹ یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو پرمیشن نہیں دیتے کہ وہ یونیورسٹی جا کے پڑھیں کیوں اس لیے کہ وہاں پہ کوئی سپریشن نہیں ہے بوائز اینڈ گرلز میں کو ایجوکیشن ہے اکٹھے بیٹھ کے کلاسز ہوتی ہیں بوائز کی بھی گرلز کی بھی اور ویسے بھی یونیورسٹی میں کوئی اتنی رسٹکشنز زیادہ نہیں ہوتی اور آئے دن ٹیچرز کے سکینڈل بھی آ رہے ہیں تو اس لیے پیرنٹس پرمیشن نہیں دیتے اپنی بیٹیوں کو کہ وہ جا کے یونیورسٹی میں جا کے پڑھیں لیکن فیکٹ یہ نہیں تھا یہ انفارمیشن تھی فیکٹ یہ ہے دو سالوں کی ابزرویشن ہے جو میں نے یونیورسٹی میں گزاری ہے کہ اگر کوئی اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اگر کوئی اپنے جسم کو دھام کے رکھتا ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یونیورسٹی میں ایون اس محول میں بھی وہ افیکٹیولی پرفارم کر سکتی ہے وہ لڑکی اور میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن یہ بھی میری ابزرویشن ہے میرا خیال ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم ہی اس لیے دیا ہے لڑکیوں کو پردے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ افیکٹیولی جا کے اپنی سوشل لائف میں دوسروں کے برابر پرفارم کر سکے اگر ایک لڑکی نے چار دیواری کے اندر ہی رہنا ہوتا اپنے بھائی کے سامنے اپنے شور کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے تو پھر پردے کا حکم بھی نہ آتا تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو یار لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبانا تاکہ نئی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ اب تک آ سکے wish you all the very best